اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم سپلائر یا وینڈر لیجر کیریٹ کرنا سیکھے گے مائیکروسوف ایکسل میں اس وقت ہمارے پاس ایک سپلائر ہے کمپیٹر ورلڈ جو ہمیں کمپیٹر کے پارٹس پروائیڈ کرتا ہے جن سے ہم پرچیز کرتے ہیں کمپیٹر کے پارٹس اور اس میں سپلائر لیجر میں ایک کولم ہے اور ایک ہے ٹائپ جس میں ہمیں انوائس یا پیمنٹ دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈراب ڈاؤن مینیو آتا ہے جس میں انوائس یا پیمنٹ آتی ہے اسی طریقے سے ریفرنس نمبر ہوگا اگر کوئی انوائس ہے اس کا ریفرنس نمبر انوائس نمبر ہوگا تو وہ ہم ریفرنس کے طور پر دے دیں گے اس کے علاوہ ڈسکپشن ہے جس میں آپننگ بیلنس یا اگر کوئی پرچیز کر رہے تو وہ چیز آئے گی یا اگر کوئی پیمنٹ کر رہے تو چک نمبر آج سکتا ہے تو یہ چیزیں آپ اس میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیوٹ ہے ڈیوٹ میں جو بھی پیمنٹ کرے گے وہ ڈیوٹ میں آئے گی اور جو بھی پرچیزنگ کرے گے وہ کریڈٹ میں آئے گی اور جو اگر کریڈٹ میں آپ کے پاس یہاں جو اگر سپلائر بیلنس ہے اس وقت یہ آپننگ بیلنس ہے یعنی کہ یہ ہمیں پیمنٹ کرنی ہے اس لئے اس کو کریڈٹ میں سی آر شو کیا ہے اس کا بھی ایک فارمولا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤ گا اس کے علاوہ جیسے ہی وہ اگر اگر اس میں اگر کوئی بھی چیز کریڈٹ ہوتی ہے تو وہ پلس ہو رہی ہے اور جو ڈیبٹ ہوتی ہے وہ مائنس ہوتی ہے سپلائر لیزر میں اور یہاں وہ شو کر دیتا ہے کہ کریڈٹ بیلنس ہے یا ڈیبٹ ہے اگر مائنس میں آئے گا یعنی کہ پیمنٹ ہم نے اگر زیادہ کر دی ہے تو وہ ڈی آر شو کرے گا اور اگر ہمارے پر بیلنس ہے یعنی کہ یہ ہمیں پیمنٹ کرنی ہے تو یہ سی آر شو کرے گا آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں اس وقت میں جو ہے وہ یہ جو کیلکولیشن اس کی ہوئی ہوئی ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اس کو ہم خود کر کر دیکھے گے تو سب سے پہلے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں جتنے بھی فارمولے لگے ہیں سب ڈیلیٹ ہو گئے اور یہاں سے اس کو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو یہ فارمولے تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا یہ تو آپ صرف ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو مین کام شروع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کہ بیلنس جو ہے وہ آٹومیٹکلی کیلکولیٹ ہوتا رہے اس کے لئے جو فارمولہ ہم یوز کریں گے وہ ہے آپ اس اگل ٹو ٹائپ کر دیں اس اگل ٹو کے بعد آپ نے جو اپننگ بیلنس ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اپننگ بیلنس میں سلیکٹ ہو گیا اور جو بھی چیز ڈیوٹ ہوگی وہ مائنس ہوگی تو مائنس لگایا اور اس سیل کو سلیکٹ کر دیا بیلنس کے نیچے والا جو سیل ہے اس کو سلیکٹ کر دیا ڈیوٹ والا اور پلس جو بھی کریڈٹ چیز ہوگی وہ پلس ہوگی تو ہم نے اس کو پلس پر کر دیا اور جیسے ہی ہم انٹر کرے گے اس کی کیلکولیشن ہو گئی یعنی کہ یہ پچاس ہزار پندرہ ہزار میں جیسی پلس ہو گئے تو سسٹی فائف تھاؤزن بن جائے گا اسی طریقے سے میں اس کو ڈریک کر کر نیچے لاؤ گا تو باقی کی بھی کیلکولیشن آ گئی یعنی کہ سسٹی فائف ہو گئی اور ٹین تھاؤزن جو ہے وہ مائنس ہوئے تو فیفٹی فائف تھاؤزن ہو گیا اس طریقے ٹونٹی تھاؤزن پلس ہوئے سیونٹی فائف تھاؤزن ہو گیا اور پندرہ ہزار فیفٹین تھاؤزن مائنس ہوئے تو سسٹی تھاؤزن بن گیا تو یہ اس کی کیلکولیشن ہے یہ اس طریقے سے کیلکولیشن ہاتھی رہ گئی اس کو مجھے سم کرنا ہے تو میں آلٹ اس اگل ٹو پریس جیسی کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی سیلک کر لے گا اس نے یہ سیلک کی لیکن مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک سیلک کرنا ہے تو جو بھی ہوگا اس کا ٹوٹل یہاں آ جائے گا جیسی میں انٹر کروں گا اس کا ٹوٹل آ گیا اسی طریقے سے میں آلٹ اس اگل ٹو پریس کروں گا اور یہاں سے لے کر یہاں تک سیلک کر لوں گا اور انٹر کر دوں گا تو اس کا بھی بیلنس اس کا بھی ٹوٹل اماؤنٹ آ گیا کریڈٹ ٹوٹل اماؤنٹ اور ڈیبیٹ اور یہاں اگر مجھے بیلنس چاہیے تو بیلنس کیا ہے اس اگل ٹو پریس کرے گا اور اسی طریقے سے اپننگ بیلنس کو پلس کرنا ہے اپننگ بیلنس کو پلس لک کرنا ہے پھر اس کے بعد مائنس کرنا ہے ڈیبٹ اور پلس کرنا ہے کریڈٹ کو جیسی انٹر کرے گے تو کیا ہے سکسٹی تھاؤزن یہ اس کا بیلنس آ گیا یہاں شو ہو رہا ہے سکسٹی تھاؤزن بیلنس اس طریقے سے یہ جو ہے وہ کیا ہے یہاں سی آر ڈی آر ہمیں شو کروانا ہے اس کولم میں اور اگر بیلنس نل ہے تو اس کو نل شو کرے تو اس کے لئے اف کی کنڈیشن ہم لگا دیتے ہیں اف اگر یہ والا جو سیل ہے یہ سیل جو ہے وہ اگر برابر ہے زیرو کے اگر اس میں زیرو ہے تو کیا ہے کومہ لگا کر ہم شو کر دے گے کیا نل پھر کومہ لگائے گے پھر اس کے بعد ہم یہ بتائے گے ایک اور اف کی کنڈیشن لگا دی اگر یہی سیل گریٹر دین یعنی کہ بڑا ہے کس کے زیرو سے اگر زیرو سے بڑا ہے تو کیا ہو سی آر شو کرے یعنی کہ یہ اپیمنٹ ہمیں کرنی ہے سی آر شو کرے اور قوٹیشن میں میں نے اس کو لکھ دیا اور کومہ لگا کر اگر فالس ہوتی ہے تو ڈی آر شو کرے یعنی کہ اس میں اس فارملے کو سمجھ لیجئے کہ اگر یہ والا جو سیل ہے اگر زیرو ہے تو نل شو کرے گا اور اس کے بعد ایک کوئی کنڈیشن لگا دی اگر یہ فالس ہو جاتی ہے تو پھر یا تو یہ اگر زیرو سے بڑی ہے تو سی آر شو کرے گا یعنی کہ یہ پیمنٹ کرنی ہے ادر وائز اگر یہ چھوٹی ہے یہ والا اصل چھوٹا ہے زیرو سے تو کیا ہوگا وہ ڈی آر ہوگا یعنی کہ ڈی آر ہوگا تو جیسی ہی میں اس کو بریکٹ کو کلوز کرا کر انٹر کرتا ہوں تو اس وقت سی آر آرہا ہے جیسی میں اس کو ڈریک کر کے نیچے لاؤگا تو سب میں سی آر آرہا ہے یعنی کہ یہ پیمنٹ ہمیں کرنی ہے فارجمپل اگر میں یہاں زیرو لکھ دیتا ہوں تو اس نے کیا شو کر دیا نل اور یہاں جو ہے یہ مائنس آگیا ہے تو اس نے کیا شو کر دیا ڈی آر یعنی کہ یہ پیمنٹ کرنی ہے یہ پیمنٹ جو ہے ہمیں کرنی نہیں ہے بلکہ لینی ہے سپلائر سے یہ ہم نے ایڈوانس دے دیا تو کنٹرول میں زیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں ایک سیکونس سے چلنا ہے میں نے یہاں بغیر فارمولے کے زیرو لکھ دیا تھا تو اس نے نل شو کر دیا صحیح ہے اور اس کی مائنس میں شو کیا جس کی وجہ سے اس نے ڈی آر شو کر دیا دیکھیں دوستو کتنا زبردست آپشن ہے کہ ہم نے یہ سپلائر لیزر بنایا ہے جس کو آپ اپنی کمپنی وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں اور جس سے آپ اپنے سپلائر کا بیلنس منٹین کر سکتے ہیں تو کافی زبردست طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اپنی ایکشل کی شیٹ میں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کا نہ مت بھولئے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آتی ہے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ